السلام علیکم ناظرین ہم پہنچے ہیں کغان ویلی کے سب سے انچے ترین مقام بابوسر ٹوپ تو جو بابوسر ٹوپ کی سطح سمندر سے بلندی ہے وہ ہے تیرہ زار چھسو اکانوے میٹر بلندی ہے ایک خوبصورت ترین مقام ہے یہ اتنا خوبصورت ترین مقام ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یہاں کا سفر ضرور کرنا چاہیے میں نے اس سے پہلے چار سے پانچ دفعہ ٹرائی کیا مگر راستے بند ہونے کی وجہ سے برباری کی وجہ سے لینڈ سریڈنگ کی وجہ سے مجھے نران یا لولو سر لیک سے واپس جانا پڑا تو یہاں آکے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو بلخاتے راستے یہ جو رنگ برنگے پہاڑ پہاڑوں پر یہ جو تھنڈی ہوایاں ہیں اس کا کیا نظرہ ہے پاکستان کا سب سے خطرناک ترین راستہ ہے کیونکہ یہ جو بلخاتے راستے ہیں یہاں پر گاڑیوں کی بریک فیل ہونے کے مختلف واقعات ہر سال رونما ہوتے ہیں جس سے مختلف قسم کے ایکسیڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں مئی سے ستمبر تک ملکی اور غیر ملکی سیاہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں وزٹ کرتے ہیں مارکور ڈیپ لینڈ ایک سائٹ سے ہم آگئے ہیں بڑا مدیدار یہ ٹریک ہے اور پیسے پورے کر دینے والا یہ نظارہ ہے ایک سائٹ سے ہم آئے ہیں اب دوسری سائٹ پہ جانا ہے واپسی تو ایک دم جھڑکا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہوا اس وقت بہت ٹیز چل لی ہے یہ میرے ساتھ عویس بھائی ہے عویس بھائی یہ شروع سے میرے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنی تیز ہوا ہے میں ساس لیتا ہوں جب میرے جب چشکرہ ہے اس کے اوپر پاپ جم جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بابسر ٹوپ ایک آنٹی کی ویڈیو دیکھی تھی وہ کہتی تھی کہ بابو سر ٹوپ کے اندر کیا ہے تو جو نظارے بابو سر ٹوپ کے اندر ہیں میں پورا ملک گھنبا ہوں لیکن یہاں پہ جو نظارے ہیں وہ انتہائی دلکش ہیں لاہور کے لوگ زیادہ سار ٹریکنگ نہیں کرتے ہمیں اس علاقوں میں جب بھی آنا چاہیے تھوڑا سا پریکٹس کرنی چاہیے پیدل چھڑنا چاہیے باو دور کرنی چاہیے تو اس لئے یہاں پہ بہت کمال کے نظارے ہیں سکر دو جانا تھا تو یہاں پہ جنت میں آگیا ابھی بھی کچھ پہاڑ ایسے ہیں یہاں پر برمپاری ہمیں نظر آ رہی ہے یہ میرے بیک سیر پہ دیکھیں گے تو یہ برمپاری ہے یہ بل کھاتے راستے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا کا بہترین مقام ہے بابو سر ٹوپ کو بابو سر کہا کیوں جاتا ہے یہ بھی ایک دلکش ایک سننے والی بات ہے کہ جو اکبر بادشاہ تھا اس کا جو باپ تھا زہیر الدین بابر تو اس کا یہ فیوریٹ پوائنٹ تھا تو اس لئے اس کو پہلے شروع شروع میں بابو ٹوپ کا نام دیا گیا تو بعد میں یہ بابو سر ٹوپ کے نام پہ بن گیا کیونکہ بابر کو پیار سے بابو کہا جاتا تھا تو سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ہائٹ بہت زیادہ ہے تو اس لئے تھنڈی ہوا ہے تو بہت پیارے نظاریں جب بھی آپ آئیں تو یہ زیپ لائن اس کا انجوائے ضرور کریں آپ جو کرایا ہے وہ تین سو رپے پر پرسن ہے سیزن آؤٹ ہے تو اس لئے اس کے کرایا بھی کم ہے سیزن میں یہ پانسو سے ایک زار رپیا چارج کرتے ہیں جس میں ایک سائیڈ پر لے کر جاتے ہیں جبکہ دوسری سائیڈ سے واپس آ جاتے ہیں یہ مئی ستمبر کے دوران یہاں پر آسانی سے آیا جا سکتا ہے کیونکہ لینڈ سلیڈنگ اور برف باری کے موسم میں یہاں یہ جو روڈز ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں تو یہاں آنا جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ویسے تو آج کے لئے نومبر تک بھی یہاں پر آسانی سے آیا جا سکتا ہے لیکن جو فیملیز کے لئے جو بیسٹ موسم ہے وہ مئی سے ستمبر اور اکتوبر کا انڈ ہے بابو سر ٹوپ میں ایک ڈیریکشن بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر مختلف شہروں کا ڈسٹنس لکھا گیا ہے جس کے مطابق کراچی یہاں سے سترہ سو چھتیس کلومیٹر دور ہے یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ آ کر اپنی تصویریں یا ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے کس عمر میں اور کس موسم میں بابو سر ٹوپ کا فرس ٹائم وزر کیا تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تینکیو